کفر کیا ہے مختصر میں اگر یہ کہیں جہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او جہدن ماجہ ابی ہی نبی کا انکار یا آپ کی لائے ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا انکار جیسے چور اگر چوری کرتا ہے نساب کے حد تک تو اس کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹ دینا نہیں مانتے ہم نہیں مانتے یہ ہاتھ کٹنا یہ ترقی آفتہ سماج کیلئے زیب نہیں دیتا انکار کر دے آدمی کیا ہوگئے کفر کفر ہوگا ایک شخص ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا ہے کہ اگر آدمی علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے کون سا علم شریعی علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے کیا بچھاتے ہیں پر بچھاتے ہیں تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہتا ہے میں ایسا جوتا پہنوں گا کہ جس سے پروں کے اندر سورا خو جائے کہتا ہے میں ایسا جوتا پہنوں گا کہ جس سے پروں کے اندر سورا خو جائے اس کا کیا مطلب ہوگا استحضاء مذاق مذاق اڑانا انکار کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ انکار کئی طرح سے آدمی کرتا ہے اس کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے یہ کفر ہے اس کی دلیل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانكم منسجب کیا اللہ نے استحضاء کو کفر سے تعبیر کیا استحضاء کو داڑی اچھی نہیں لگتی؟ پاہ جاما ٹکھنے کے اوپر نہیں اچھا لگتا؟ ہجاب اچھا نہیں لگتا ہجاب اچھا نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ تو آدمی کیا کرتا ہے مذاق؟ اڑھاتا ہے یہ کفر ہے استحضاء ہے کفر ہے یہ جو شاعر اسلام ہے دین کے جو بھی چیزیں دین کا حصہ ثابت ہیں کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں ان میں سے کسی کا مذاق اڑائے کسی کا انکار کرے تو یہ چیزیں کفر ہیں